ویلکم بیک بلدیاتی خبروں کا باقیدہ آغاز کریں گے یہاں پر آپ کو خبر دیں گے کراچی میں نہ گلاب آیا اور نہ ہی شاہین توفانی بارشوں کا خطرہ ٹل گیا جبکہ توفان کا روخ مکران کے ساحلی پٹی کے جانب ہو گیا توفانی بارشوں اور ہواوں میں کمی آگئی شہر میں ہلکی اور تیز بارش کا ستسلہ جاری ہوا میں نمی کے تناسوک 94 فیصد رہا محکمہ موسمیات کے مطابق شمال مشرق سے 26 کلومیٹر فی گھنٹے کے رفتار سے ہوایں چل رہی ہیں بلوچستان میں توفانی بارشوں کی پیش گوئی سمندر میں تین اکتوبر تک تو غیانی رہے گی شہر کراچی میں سمندری توفان کے اثرات ہوئے کم تھنڈی ہواوں اور برسات نے شہر کا موسم خوشگوار کر دیا ہوا کے کم دباؤ کے تحت بننے والا سمندری توفان کمزور ہو گیا شہر میں وقفے وقفے سے بارش نے شہریوں کے چہرے خوشی سے کھلا دیئے تیز ہواوں کے ساتھ موسم کا لطف اٹھاتے ہوئے شہریوں نے کہا کہ دو دن قبل شدید گرمی تھی جس کی وجہ سے باہر بھی نہیں نکلا جا رہا تھا توفان تو نہیں آیا لیکن موسم اچھا ہو گیا موسم بہت خوشگوار ہو گیا ہے دو دن پہلے بہت گرمی تھی بہت گرم ہوایں چلی تھی رات تو سونہ محال ہو گیا تھا اب الحمدلہ اللہ کا شکر ہے کہ بہت اچھا موسم ہو گیا ہے ہوایں بھی اچھی چل رہی ہے ماشاءاللہ دو دن پہلے تو اتنا حبس اور گرمی کی انوارمنٹ آ کہ باہر نگلنے کو بھی دلنے چاہتا اب تو اللہ کا شکر ہے توفان تو نہیں آیا لیکن بارش نے موسم کو اور محل کو بہت اچھا کر دیا موسم تو بہت اچھا ہو گیا ہے شہر قائد میں گزشتہ روز سے تیز ہواوں کے ساتھ بارش کا سلسلہ جاری ہے جبکہ کراچی کے باسس سیوریچ کے مسائل کی تمام تکالیف کے باوجود بھی اس سوہانے موسم سے لطف اندوز ہونے میں مصروف ہیں کیمرمن سید تابش کے ساتھ سید نومان گل میٹرو ون نیوز کراچی محکمہ موسمیات کا سمندری توفان شاہن کے حوالے سے چھٹا الٹ جاری سمندری توفان کراچی سے چار سو کلومیٹر اور مارا سے دو سو چالیس کلومیٹر اور گوادر سے دو سو پچاس کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے سمندری توفان کے اثرات سے گوادر لزبیلہ اور بلوچستان کے دیگر ازلہ میں توفانی اور مسلہ دھار بارش متوقع ہیں محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی ہیدر آباد اور تھٹا سمید سندھ کے دیگر ازلہ میں تیز ہوایں چل سکتی ہیں کراچی میں بادلوں کے ڈیرے ہیں ایسے میں شہر کے مختلف علاقوں میں وقفے وقفے سے کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش ہے گلشن افال کارساز اور شارف ایسل یونیورسٹی روڈ نیپر چورنگی اور پی آئی بی کالونی میں بادل برس پڑے ڈیفینس کلفٹن اور مائیکل آچی روڈ پر ابرے رحمت سے موسم خوشگوار ہو گیا برستہ ساون بادلوں کی گھنگرج اور کالی گھٹاؤ کے ڈیرے برستہ ساون نے شہر کا موسم خوشگوار تو کیا لیکن اس بار بھی متعلقہ محکموں کی ادم کارکردگی نے اپنے رحمت کو شہریوں کے لیے ذہمت میں تبدیل کر دیا بلدیاتی ادار اندرونی علاقوں سمیت مرکز شارعوں سے اب تک برساتی پانی کی نکاسی نہیں کر سکے ہیں جس نے شہریوں کو دور عذاب میں ڈال دیا ہے شہری کہتے ہیں کہ سندھ حکومت ہو یا شہری انتظامیہ دونوں ہی محاذ دعوے تک محدود ہے سڑکوں پر کہیں کہ فٹ پانی کھڑا ہے یہ انتظامیہ کو نظر کیوں نہیں آتا بارش کے بعد تو یہ نا جو آپ در حال دیکھ رہے ہیں تو یہ سڑک جو نا یہ علاقوں تو بارش سے پہلی تلاب بنا ہوگا تھا یہاں مسلسل تقریبا جو نا پندرہ بیس دن سے کی جو گٹر بیہ رہے ہیں اور کمپلین کرنے کے بہوجود بھی یہاں کوئی جو رہاں ابھی تک اس کی طرف کس نے جو توجی نہیں کیے جو دیکھیں آپ کے سامنے دیکھیں اس کے انتر سارا جو گٹر کے پانی آ رہا ہے اس کے انتر سارا جو پورٹ کاسم سے اور پورے کراچی کی یہی سچویشن ہے اور یہ آپ تو چوبیس کہہ رہے ہیں چوبیس میکسیمم ہے سترہ میلی میٹر بارش ہوئی ہے اور اس کے بعد یہ حال ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ علاقے محلے میں کیا حال ہے یعنی پورا علاقہ جو ہے وہ پانی سے ڈوب چکا ہے اور کچھ تو گھروں میں بھی پانی چلا گیا ہے جی بھائی میری نظر میں تو کراچی اس وقت بہت بہترین حالات میں ہے جہاں جہاں سے میں بائیک پہ آیا ہوں اور بڑی مشکلوں سے جو ہے اپنے گھر تک پہنچا ہوں میں تھوڑی سی بارش کے اندر یہ حال اللہ نہ کرے اگر بارش ڈیڑھ سو میلی میٹر جو بتا رہے تھے اگر وہ ہو جاتی تو کیا حال ہوتا یہ تو اللہ ہی بہتر جانے شہر پر میں نکاسی آپ کی ناقص صورتحال اس طرف اشارہ کر رہی ہے کہ انتظامیہ مہا سیاسی پوائنٹ سکورنگ اور فوٹو سیشن تک ہی محدود ہے ورنہ نکاسی آپ کی یہ صورتحال نہ ہوتی کیمرمین رشید اللہ علیہ کے ساتھ احمر عساق میٹرو و نیوز کراچی کراچی میں محسن کا پانچ فائیس پیل اس میں محکمہ موسمیات نے اب تک ہونے والی بارش کے عداد و شمار جاری کر دی ہیں سب سے زیادہ بارش گلچن حدید میں انتالیس میلی میٹر ریکارڈ کی گئی ہے محکمہ موسمیات کے مطابق سرجانی میں ستائیس اشاریہ چار نورت کراچی میں 26.8 میلی میٹر جبکہ قائد آباد میں 26.3 نازم آباد میں 26.2 میلی میٹر مشروع بیس میں ڈی ایچ ای فیس ٹو 21.5 کی ماری میں 20 میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی اولڈ ائرپورٹ پر 17.2 سادھی ٹاؤن میں 13.5 میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی اور یہاں پر آپ کو بتائیں کہ کراچی میں سمندر پر نہانے میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے اور جبکہ عوام نے احکامات کے دجیاں بکھیر دی ہیں شہریوں کی بڑی تعداد نے سی ویو کا رکھ کر لیا خواتین بچوں نے موسم کا خوب لطف اٹھایا بہت شور تھا توفانی سمندر کا جس کے ٹلنے کی خبر ملتے ہی شہریوں نے کیا رخ ساحل سمندر سی ویو کا اسکول بند ہونے کا بچوں نے فائدہ اٹھایا اور والدین کو صد کر کے ساحل سمندر پر لے آئے بچوں کا کہنا تھا کہ بچے تو بچے بڑوں نے بھی کہا کہ خوش کا بعد موسم نے ساحل سمندر پر آنے کے لیے مجبور کر دیا میں تو بچوں کو لے کے آئے ہوں بڑا انجوائیمنٹ کر رہا ہوں توفان کا مسئلہ ٹل گیا انشاءاللہ کراچی کو ویسے بھی اللہ تعالی کی کوئی دعا ہے کوئی برکت ہے کراچی پر کبھی بھی ایسے مسئلے نہیں آتے بارش انجوائی کرنے کے لیے نکلے ہیں موسم کا مزا لینے کے لیے کراچی کی عوام ہر موسم کو انجوائی کرنے کے لیے سب سے پہلے سی ویو کا رکھ کر دی تو ہم بھی سب سی ویو پر اسی لیے آئے انجوائیمنٹ کے لیے اپنی فیملی کے ساتھ شہریوں کی بڑی تعداد ساحل سمندر کی لہروں کو اٹھتے مچالتے دیکھ رہی تھی دل بھی نہانے کو مچال رہا تھا مگر نہانے پر پابندی کے باعث بے باسی سے صرف لہروں کو دیکھنے پر مجبور تھے بلدیا کورنگی سے آپ کو خبر دیا آپ کو بتائیں کہ بلدیا کورنگی نے بارشوں کے دوران مختلف علاقوں کی قرآن سنتی علاقوں کو بھی نظر انداز کر دیا کورنگی انڈسٹریل ایریا بارش کے پانی سے بھر گیا ویٹر چورنگی پر گھڑر اُبل پڑے شہراؤں پر پانی کھڑا ہونے سے ٹرافک کے روانے متاثر ہونے لگی سنت کارو کا ایڈمنسٹریٹر کراچی سے پانی کی فوری نکاسی کرانے کا مطالبہ کراچی میں ہلکی بارش ایسے میں ظلہ وستی تباہی کے دہانے پر پہنچ گیا جبکہ پانی کے نکاسی کے بلندبان دعوے ہوا ہو گئے کیڑی چورنگی سے فائر سٹار جانے والی سڑک پر بارش کا پانی جمع ہو گیا ہیدری کے طرف نالے اُبل پڑے نالوں سے نکالا گیا کچھرا سڑک پر موجود ہے شادمان ٹاؤن فورٹین ای کا نالہ بھی پھر گیا بارشوں کی پیچ گوئی کے باوجود ظلہ انتظامیاں پیچ گئی انتظامات کرنے میں ناکام رہی شہری مطالقہ انتظامیاں پر برس پڑے روشنوں کے شہر میں بارش نے پھر تباہی مچا دی مختلف علاقے برسات کے پانی سے پھر بھر گئے کراچی کے علاقے شادمان ٹاؤن میں نالے اُبل پڑے جس کے سبب علاقے کی گلیاں اور شہرائیں زیرعاب آگئیں اس موقع پر عوام نے حکومت اور بلدیات نمائندوں کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ پچھلے بیس سالوں سے یہاں نالے اُبل رہے ہیں یہ حکومت عوام کا کوئی خیال نہیں کر رہی پھر لوگ بار اپنے گھر کا جو سمان ایس ہوتا ہے یوس لیس ہوتا ہے وہ پھیک دیتے ہیں اس کے ایسے نالے بھی جام ہو جاتے ہیں پھر نالوں کی صفائی نہیں ہوتی اس سال سے حکومت نے صفائی کروائی ہے تو اس بار کچھ بھی لیتا رہے ہیں یہاں تو خاص طور پر پورا جام ہو جاتا ہے مسجد کے لئے کافی مشکلات ہوتی ہیں یہاں جب بھی بارش آتا ہے پانی زیادہ آتا ہے تکوانداری میں مسئلہ ہو جاتا ہے تکوانداری نہیں ہوتا ہے کام بلکل ٹب ہو جاتا ہے چار پانچ دن کچھا پڑا ہوتا ہے تکوانداری ہوتا نہیں ہے پچھلے سال پھر زیادہ پانی آتا ہے یہ سال تو یہاں گڑھر کبھی کھلا ہوا ہے کوئی بھی آج سا ہوتا ہے جب بارش آتا ہے پانی باہر آتا ہے نظر نہیں آتا ہے نالا کوئی بھی آندر گوش جاتا ہے اس لئے تپایا کچھ دنوں کا بات ہے ایک بندہ گیا اندر مر گیا بیچھا رہا ہے روزی کر رہا تھا یہ کچھا اٹھا رہا تھا بھائی برسات میں کیا صورت حال ہوتی آپ لوگوں کو نظر آرہا ہے آپ کو بھی نظر آرہا ہے بھائیوں کو بھی نظر آرہا ہے اور گورنمنٹ کو بھی نظر آرہا ہے لاکھوں روپے کروڑ روپے کا فرن پاس ہوتا ہے لیکن یہ جب سب بغرط حکومت آئی ہے نا پی ٹی آئی ہے تو سارے غریب آدمی تو پریشان ہیں یہ دکاندار بھی سارے پریشان ہیں اب ان کے پریشانی کے حل کون نکالے گا یہ حکومت کو چاہیے نا لیکن کیا آپ لوگ بھی آئے ہو آپ لوگ سن کے چلے جاؤ گے ہونا ہوا نا کچھ ہی بھی نہیں ٹائم زائے کرنے لی بات ہے مشکلات یہ ہی ہوتی ہیں کہ آنے جانے میں پرابلم ہوتی ہے کئی کئی سال گزر گئے نہ نالا صاف ہوا نہ گڑر صاف ہوئے صرف زبانی کلامی باتیں ہوتی ہیں اور باقی ہمارے یہاں ایریے کے جو ایم ایم پی ہیں پی ٹی آئی کے تو ہم نے تو جتنا ٹائم ہوا ہے پی ٹی آئی کو ان کی شکل تک نہیں دیکھی کہ وہ ہیں ہمارے علاقے کے مگر رہتے ہیں ایک دیفنس میں ہیں تو ایک کہیں اور ہیں مگر ہم نے ان کی شکل تک نہیں دیکھی آج تک کبھی ان کی توفیق نہیں ہوئی کہ ہمارے ایریے میں آئیں ہمارے مسائل پوچھیں دکانداروں سے پوچھیں مسائل کبھی انہوں نے توفیق نہیں ہوئی ان کو یہاں آنے گی شہر قائد کے اکثر علاقوں میں قائم نالے کچھرے کے سبب اوور فلو ہو جاتے ہیں جو شہر میں حادثات کا بھی باعث بنتے ہیں کیمرمند جنید اسلام کے ساتھ سید نمانگل بیٹر ون نیوز کراچی زل وستی کی بات کریں گے جو تباہی کے دہنے پر پہنچ گیا ہے جگہ جگہ کچھرہ اوبلتے ہوئے گٹر اس پر مزید تفصیلات جانیں گے اہمار اساق سے اہمار اساق بتائیے گا کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں آپ آج میں کھل کراچی سے غلاب نامی طفان کا خطرہ تلہ شاہین نامی طفان نے اپنا رخ موڑا اسے کراچی والوں کا مقدر کہا جائے یا دعاوں کا نتیجہ لیکن کراچی والوں کے لیے اچھی خبر یہ رہی کہ طفان تل چکا ہے اور جو کہ موصلہ دار بارشوں کا سلسلہ تھا اس میں بھی کمزوری آ چکی ہے کمی آ چکی ہے اس وقت بھی کراچی کے مختلف علاقوں میں کہیں پر ہلکی کہیں پر تیز موصلہ دار بارشوں کا سلسلہ جاری ہے اگر انتظامیہ کی کارکردگی کی بات کر لی جائے تو ایڈمیسٹر میں کراچی مرتضہ وحب صاحب ہوں یا پھر بلدیاتی ادارے ہوں تمام کراچی والوں کو ریلیف فرام کرنے میں مکمل طور پر نکاب ہو چکے ہیں مونسون کے اسپیل کی محکمہ موسمیات کی جانب سے چند ماہ قبل ہی پیشنگوئی کر دی گئی تھی کہ گرد چمک کے ساتھ کراچی میں بارشیں ہوں گی اس بار اس کے بارے ایک ساتھ جو کہ موجودہ انتظامیہ رہی ان کی جانب سے بڑے دعوی کیے گئے ہم کراچی والوں کو ریلیف فرام کریں گے سڑکوں پر پانی کھڑا نہیں ہونے دیں گے اس وقت میں کراچی کے جس مقام پر موجود ہوں اور جس اس وقت میں مقام کی نشاندہ ہی کرنے والا ہوں یہ مین ہیدری مارکٹ ہے اور میرے اقب میں ایک برساتی نالہ موجود ہے میرے کیمرہ میں رشید اللہ عنہ آپ کو کیمرے کی آنکھ سے اس وقت نالی کی صورتحال سے آگا کریں گے یہ مین ہیدری مارکٹ کا برساتی نالہ ہے کس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورا نالہ کمو بیش یہ جو کہ مین روڈ ہے وہاں سے لے کر پورا اندر تک جا رہا ہے نالہ کمو بیش میٹر پر محیط ہے یہ نالہ اس مقام پر اور یہ پورا کچھلے کے غب سے ڈھیر سے بھرا پڑا ہے پورا نالہ آور فل ہو رہا ہے تمام گندہ سیورج کا گندہ تافون زدہ پانی برساتی پانی کے ساتھ مل کر اس سڑک پر کھڑا ہو رہا ہے جو کہ نشیبیہ پر ڈھلان کی طرف جو کہ مکانات ہیں یا مارکٹس ہیں ان کے گھروں کے اندر پانی پہنچ رہا ہے آپ کیمرے کی آنکھ سے جہاں تک کہ آپ کو نظر آ سکتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہاں تک کہ یہ پانی مسلسل جو ہے اس مرکزی نالے سے نکل رہا ہے اور بے رہا ہے یہ ایڈ میشیرڈا کراچی منتظہ وحاب صاحب کے دعوے ہیں ان کا اس وقت بھی کراچی کے منتظر علاقوں کا دورہ کیا جا رہا ہے لیکن اس مقام کا دورہ نظر نے کیوں کی جانب سے نہیں کیا جا رہا آپ کیمرے کی آنکھ سے مسلسل دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے یہاں پر سیوریج کا گندہ تابسل زیادہ پانی نالے کا پانی جس کو مرکزی نالوں کے اندر ہونا تو اس وقت مرکزی سڑک کی زینت بڑھ رہا ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مرتضہ وحاب صاحب جو کتنے دعوے اور دورے کر رہا ہیں فوری طور پر مشینریز یہاں پر بھیجی نہیں تھی اس نالے کو کچھرے کے غب سے پاک کرنا تھا کچھرے کو بھار نکالنا تھا لائنیں صاف کرنی تھی تاکہ جو کہ سڑکوں پر پانی کھڑا ہے اس کو نالے کے اندر بھیجا جائے لیکن وہ نالہ اس کے بالکل آور فول ہو چکا ہے اور نالے کا پانی عوام کے لئے موالجان بن کر رہے گا ہے موسمیات کے مطابق بارج کا یہ سلسلہ دو اکتوبر تک کے کراچی میں اسی طریقے سے جاری رہے گا البتک بہت شکریہ امری صاحب تفصیلات بتا رہے تھے بلدیاتی خبروں کا سلسلہ جاری ہے حاضر اتنے بریک کے بعد دیکھتے رہی ہیں میٹرو ون نیوز بلدیاتی خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو خبر دیں گے کہ کراچی کا کوئی بھی وارث نہیں ہے دن گزرنے کے ساتھ اہم شاعرہیں ٹوٹ فوٹ کا شکار ہونے لگیں نورت نازمہ بان بلوک اہل انتظامے کے نظروں سے ہو جھل ہو گیا علاقے میں مسائل ہی مسائل سڑک زبوحالی کا شکار رہی صحیح کا سر کچرے نے پوری کر دی ہے کراچی مہوی کہیں ہلکی تو کہیں تیز برسات برستہ ساون بنا کسی کے لئے رحمت تو کسی کے لئے زحمت شہر قائد میں پارشنا جہاں شہریوں کو خوش کیا تو وہیں یہ برسات نازمہ باد بلوک اہل کی ٹوٹی پوٹی شہرہ پر شہریوں کی پریشانی کا باعث بھی بنی اس موقع پر شہریوں نے کہا کہ شہرہ پاننگ کی وجہ سے ٹوٹ پوٹ کا شکار ہوتی ہیں لیکن کسی کو دیکھنے کی توفیق نہیں ہوتی بڑی مشکل ہوتی ہے دیکھیں آپ کے سامنے ہی ہے ابھی یہ بروڈ نہیں بناوا تھا تو یہ پساری گانیاں اس کے اندر دھسیوی تھی یہی سب مشکلات آتی ہیں پھر مچھار پیدا ہوتے ہیں یہ سب بیماریاں پیدا ہوتی ہیں میری بیٹی بیمار ہے اس میں یہی ہے حال جو آپ دیکھ رہے ہو یہ تو کچھ بھی نہیں بھی تو بارش کم ہوئی ہے اگر یہ تقریبان آپ ایک گھنٹے کے بعد دیکھتے ہیں اگر آکے تو اتنا برا حال تھا اس روڑ کا اس اور اس روڑ کا آپ دیکھتے ہیں ایسا تھا یہ کیچڑ بنی ہوئی دی تو شکر ہے بھی انہوں نے تھوڑا سا کام کیا ہے پکا روڑ ابھی بھی نہیں ڈالا عوام کو تو زہر ہے آرزی ویسے تو میں دیکھ رہا ہوں کہ ڈی ایم سی یہاں مسلسل مشینری لے کے روڑ پر موجود ہے وہ تو کوئی بات نہیں ہے لیکن یہ جہاں گھڑے ہوئے میں کنسکشن کی وجہ سے وہاں تھوڑی سی پرابلم آ رہی ہے اس کے پر یہ کہیں کہ ابھی اتنے عرصو دس سال کے بعد جو ہے روڑ بننا شروع ہوا ہے کام شروع ہو گیا اس طرف کا بن گیا ہے اس طرف کا باقی ہے دیکھیں یہ کتنے سال تک چلتا ہے چھے مہنے کا پھر بارش ہوگی پھر شروع ہو جائے گا ٹوٹنا ابھی بھرائی بھرائی کی ہے لیکن اب بھرائی بھرائی کتنے کام آتی ہے شہرہ پر موجود بڑے بڑے گڑوں میں بلسات کا پانی ہا ساتھ کا بھی باعث بن رہا ہے جبکہ کئی بار نشاندہی کے باوجود یہ شہرہ مطالقہ حکام کی نظروں سے اوجل ہے کیمرمن سید تابش کے ساتھ سید نومانگل میٹر ون نیوز کراچی کراچی پر قبضے کی جنگ نے شہر کا حلیہ یہی بگاڑ دیا ہے آپ کو بتائیں زلہ وسطی مسائل کی آماجگاہ بن گیا ناغن چورنگی سینڈا موڑ جانے والی شہرہ خستہ حال بارش کے باعث شہرہ پر کیچڑ رہائشوں کے لیے بابال جان بن گئی لوگوں کی عام دروت میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے شہر کراچی میں بلتی آتی نمائندوں نے ہیوی مشینری تو ناغن چورنگی تک پہنچاتی لیکن شہرہوں کی خستہ حالی دور کرنے کے لیے کچھ نہیں کیا یہ شہرہ ناغن چورنگی سینڈا موڑ کو جاتی ہے جو اس وقت جگہ جگہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے برسات کے سبب شہرہ پر کیچڑ بھی اہل علاقہ کے لیے وابال جان ہے ناغن چورنگی پر صفائی سترائی کی انتظامات کے حوالے سے عوام نے کہا یہ انتظام یہ ناغن چورنگی پر صرف اپنی ایڈورٹائسنگ کر رہی ہے جب تک میڈیا ہوتا ہے تو کام ہوتا ہے جیسی میڈیا چاہتا ہے یہ سب خائب ہو جاتے ہیں کالی مووییں بنانے کے لیے اپنے دکانیں چمکاتے ہیں بورٹ لیتے ہیں اور دفع ہو جاتے ہیں اس کا پروپر حال ہونا چاہیے پانی اتنا اکنا بھڑ جاتا ہے جب تک باریش ہوتی ہے اب اس میں ہم گاڑیاں کیسے چلائیں گے یہاں پر جو ریائش پذیر جتنے بھی لوگ ہیں یہ لوگ بہت مشکلات کے سامنا اٹھاتے ہیں ابھی آپ دیکھ لیں یہ کچھرا یہ ابھی سب نام کے یہ لوگ بیٹھے ہیں یہ لوگ سمجھے کچھرا نہیں اٹھائیں گے یہ ابھی سب نام کے لیے کہ بھائی میرا عوضہ بڑھی آئے گا میرا یہ چیز ہو جائے اب یہ کچھرا نہیں اٹھارا ابھی تھوڑا دل کے بعد یہ کچھرا اٹھا کے رکھا ہے اب دیکھیں کچھرا یہ دوبارہ پانی آئے گا تو اسی کے اندر ہی جائے گا یہ سن گورنمنٹ کی نائلی ہے اور آپ کو پتا ہے ہم تو اسی مطلب سن گورنمنٹ تو ٹوٹلی کرپٹ ہے اور کرپشن کرنے میں نمبر بن ہے باقی یہ تو اب یہ فیڈرل کی ذمہ داری تو نہیں ہے سن گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے اور سن گورنمنٹ جو ہے وہ ایڈورٹیزمنٹ بہت زیادہ کرتی ہے اشتہار کاری کرنا دھرنا کچھ بھی نہیں یہ کچھ لوگوں کو انہوں نے وقتی کھڑا کر دیا ہے ناکم چرنگی پر برساتی نالوں سے نکالا چانے والا کچھرا بھی شہرہ پر ہی چھوڑ دیا گیا ہے جس کے باعث علاقے میں بدبورت تاثن بھی پھیل رہا ہے جو رہاشیوں کے لیے کسی ایسیہ سے کم نہیں سن حکومت کے دعوے ایک بار پھر برساتی پانی میں بہ گئے آپ کو بتائیں کہ شہر میں تیس میلی میٹر بارش نے جلتہ لیک کر دیا فیڈرل بی ایریا سے بھی پانی کے نکاسی کے نہ ہونے سے سڑکے تیلاب میں تبدیل ہو گئیں برساتی پانی میں بہتے یہ ہے ہماری صوبائی شہری وزلے انتظامیہ کے بلندو بانگ دھاوے چالیس میلی میٹر بارش نے ہی کراچی کو پانی پانی کر دیا گوشتہ راستے شہر بر میں ہلکی اور تیز بارش کا سلسلہ جاری ہے جہاں بند انتظامی امور نے نظام زندگی مفروض کر کے رکھ دیا ہے شہرہوں سے پانی کے نکاسی کے نہ ہونے سے سڑکے تلاب میں تبدیل ہیں شہری کہتے ہیں پورا فیڈرل بھی ایریا تلاب میں تبدیل ہے ایڈمیسٹریٹر کراچی سب اچھا ہے کی بین بجانہ بند کرے گلبرگ چورنگی انچولی وارٹر بم یہاں یہ حالات آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی جو اس طرح سے پیچھے بہرہا ہے یہاں گٹر اُبالہ ہیں اور روپی دوپیر میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے نالے صفائی کریں وارٹر بم پر لیکن ابھی اگر نالے صفائی کری ہے ایڈمیسٹریٹر کراچی نے تو یہ پانی کہاں سے آ رہا ہے یہ کہاں سے یہ پانی نکل کے آ رہا ہے یہ تو وہی جواب دے سکتے ہیں جبکہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم نے صفائی کری ہے ایڈمیسٹریٹر صاحب نے اور دکین میں ہم نے دیکھا بھی تھا کہ وارٹر بم پر صفائی کا عمل جاری تھا لیکن اس کے بعد وہ کہاں گئی ٹیم یہ اللہ کو پتہ ہے جہاں جدھر جائیں وہیں پہ یہ حالیں گٹر اُبال رہے ہیں گندگی سے برا حالیں کسی قسم کی صفائی کچھرا کونڈی آپ نے دیکھی اگر پچھلی سڑک پہ چلے جائیں تو وہاں پہ ایز ویجول وہ لوگ آتے ہیں اور کچھر بھر بھرکے یعنی کہ وہاں سے گزرنا محال ہو جاتا ہے اس قدر یعنی کہ وہ کیاوا ہے یہاں پہ تمام گندگی کا یالہ میں لیکن اٹھانے والا کوئی نہیں بارش تو آپ کہیں بھی دیکھ لیں پورے کراچی میں پانی جو ہے وہ ہر جگہ موجود ہے فریڈلوی ایریہ کی سلکوں پر کئن کے فوٹ پانی کھڑے ہونے سے نہ صرف شہریوں کو اپنی منزل مقصود تک پہنچنے میں دشواری کا سامنا ہے بلکہ ٹریفک کا نظام بھی مفروض ہو کر رہ گیا ہے جو کہ انتظامیہ کی کارکردگی پر کئی سوالات اٹھا رہا ہے کیمرامین رشید علانہ کے ساتھ احمد عساق میٹروان نیوز کراچی کراچی کے ظلہ کارنگی میں مسائل ہی مسائل نظر آتے ہیں آپ کو بتائیں کارنگی کے عام شہراؤں پر پانی کھڑا رہنا معمول بن گیا بڑے بڑے گڑھے پڑھنے سے ہاتھ ساتھ روز کا معمول بن گئے شہری منٹو کا سفر گھنٹوں میں تیہ کرنے پر مجبور ہو گئے طوفان جو درپیش تھا بے سروس سامانی کو رخ بدل گیا دیکھ کر جا بجا گندے پانی کو بڑے احتمام سے نام رکھا تھا گلاب جس کا بے نقاب کر گیا ہے وہ اداروں کی نادانی کو نابرسہ طوفانی گلاب پھر بھی سر کے آئیں زیرے آب سرک پر پڑے گڑے سفر کرنے والے گرتے گرتے بچتے رہے سرکاری دفاتر تو رہے بند مگر پرائیوٹ جوب والے خطرہ مول لے کر نوکری پر نکلے تو واپسی میں مشکل میں پڑ گئے ان کا کہنا تھا شہریوں کا کہنا تھا تفانی بارش نہیں ہوئی تو یہ حال ہے پان آتا تو پھر ہم لوگوں نے گھر تو جانا ہی نہیں تھا دفتروں میں بیٹھنا تھا اور جس طریقے سے بولا گیا تھا کہ جی بس کراچی تفان کی لبیٹ میں آنے لگے اپنے اپنے گھروں سے سب سمان ایسے نکال گئے اور یہاں جو ہے ابھی تفان ابھی ضرور آئے ہی نہیں ہے خالی نام بھی اتنا پانی جمع ہو گیا تو تفان آتا تو ہم لوگوں کو تو کشتیاں لے کر آنی پڑ دی پورے روڈ سے گیر ہے یہاں پہ سارا پانی جو ہے روڈ کا پل کا آگے جمع ہو جاتا ہے اور جس کی وجہ سے پورا قرنگی روڈ اور کنیوں بعد کے اندر جانے کا ایفیکٹ ہو جاتا ہے اس کا مستقل سلیشن تو یہ ہے اس جگہ کو اٹھایا جائے یہ کیچڑے آ رہی ہے بارش ہو رہی ہے کبھی کم ہو رہی ہے کبھی زیادہ کراچی کا موسم حال بڑا خراب ہے کیم سی کا عملہ مشیندی کے ساتھ نقاسی کا کام کر رہا تھا مگر پانی سڑک پر کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا وجہ ایک جگہ سے پانی کا مسلسل آنا تو دوسری جانب نکالنا کیمرمن تارک اشواک کے ساتھ حفظاً ساری میٹرو ونیوز کراچی کراچی میں موصلہ دہر بارشوں کی پیش گوئی ایسے میں علاقوں میں تنصیب سائن بورڈز بدفتور آویزہ ہے آپ کو بتائیں کہ بلدیاتی اداروں نے کمیشنر کراچی نویشیخ کی احکامات ہوا میں اڑا دیئے امارتوں پر لگے سائن بورڈز تحال ہٹائے نہ جا سکے بلند امارتوں پر لگے سائن بورڈز انسانی جانوں کے لئے خطرہ بن گئے کراچی میں ہونے والی بارشوں کی حوالے سے آپ کو بتائیں جہاں پر ڈی ایچ اے رین منجمنٹ متحرک ہو گئی ہے جبکہ پانی کے نکاسی کا کام تیزی سے جاری ہے خیابان بدر خیابان اتحاد پر ٹیم پانی کے نکاسی میں مصروف ہیں کمرشل ایونیو کو کلئر کر دیا گیا ہے تیز ہو توفانی بارشوں میں ڈی فینس کلفٹن کو ساف سترہ رکھنے کے لئے ڈی اے چے رین منجمنٹ متحرک نظر آئی مختلف علاقوں میں ڈی وارٹرنگ ٹیمز موجود رہی ڈی اے چے کراچی کا انگامی صورتحل کے پیشن رین منجمنٹ سسٹم ہائی الٹ بھی کر دیا گیا ہے لیل ایف اینڈ ریسکیو ٹیمز کو ہائی الٹ کر دیا گیا شہر کے مختلف علاقوں میں ڈی وارٹرنگ ٹیمز موجود ہیں نکاسی آپ کے کام جاری ہیں تمام ادارے کسی بھی انگامی صورتحال سے نمٹنے کے لئے مصروف عمل ہیں رات اور دن بر برسنے والی پانی کی نکاسی کا کام تیزی کے ساتھ جاری رہا خیابان بدر اور خیابان اتحا سمیت تمام خیابان پر ٹیمیں رات سے پانی کی نکاسی میں مصروف تھیں رین منجمنٹ کے مطابق کمرشل ایونیو کو کلیر کر دیا گیا اور بارشوں کے امکانات تک کام جاری رہے گا ڈی ایچے رین منجمنٹ بورڈ ڈی ایچے کے رہائشیوں کو بارش میں پریشانی سے بچانے کے لئے شب اور روز پانی کی نکاسی میں مصروف عمل ہے بلدیاتی خبروں سے فلال اتنا ہی مزید خبر جاننے کے لئے دیکھتے رہی ہیں میٹرورن نیوز